اسلام علیکم میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا پچیس پہ لگ جائے دیکھ رہے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوا کہ ہم جب بھی کوئی اینیمیشن کا سین بناتے ہیں تو ہمیں بے تخاشا قسم کس چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ تر ہمیں خود ہی موڈل کرنا پڑتا ہے اور جب ہم اسے خود موڈل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات وہ ٹائم لیتی ہے لیکن ہمارے پاس ایسے سنیریوز آ جاتے ہیں اگر مجھے کچھ تھوڑے سے ٹائم کے بعد کوئی چیز بلیور کرنی ہے یا پھر کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہے تو میں خود موڈل کر کے گزارہ نہیں کر سکتا تو اس وقت میں میرے پاس لائبریریز آ جاتی ہیں آن لائن لائبریریز آ جاتی ہیں جہاں پہ مجھے بہت سارے موڈلز مل جاتے ہیں اور بنے بنائے موڈلز یوز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے انٹل اور انلس اس کے لائسنس آپ کو علاو کرتا ہو اس کے لائسنس جیسے سی سی زیرو لائسنس آپ اسے کسی پر پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ایک لائسنس ہوتا جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو آرٹسٹ ہے اسے منشن کرنا ہے کہ یہ اس کی بنائی ہوئی چیز ہے تو آپ نے وڈیو میں یا پھر اس کے ڈسکرپشن کے اندر منشن کرنا ہوتا ہے ایک لائسنس ہوتا جسے آپ کمرشل پرپس کے لئے نہیں یوز کر سکتے صرف اور صرف آپ نے یہ چیز دیکھنے ہوتی ہے کہ جو آپ موڈل یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو لائسنسنگ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر لائسنسنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اسے یوز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے تو سب سے پہلا جو ہم سورس دیکھیں گے یہ ہے 3D ویئر ہاؤس یہ گوگل کی طرف سے ویئر ہاؤس ہے جو زیادہ تر سکیچ اپ کے لئے یوز ہوتا ہے سکیچ اپ ایک سوفڈر ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ آرکیٹ کے اندر اس کا کافی استعمال ہے اور اس کی ایک لائبری ہے لیکن ہم اس کے موڈلز کو ہم بلینڈر کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں جس اس موڈل کے اوپر کلک کروں گا جب یہ کھل جائے گا تو میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دوں گا اور ڈاؤنلوڈ پر جا کے ڈاؤنلوڈ کولادا فائل کے اوپر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد ڈیسٹینیشن پر جا کے اسے میں انزپ کر لوں گا اور انزپ کرنے کے بعد اسے میں یہاں پر بلینڈر کو کھولوں گا یہاں پہ import کے اوپر کلک کروں گا اور kolada.dae کے اوپر کلک کر دوں گا اور اپنی destination پہ جاؤں گا اور اسے import کر لوں گا تو یہ اس طرح میرے پاس یہ بنا آ جائے گا تو اگر اب مجھے bed کی ضرورت پڑتی ہے کسی کمرے کے اندر تو میں بڑی آسانی سے اس model کو use کر سکتا ہوں اور اس میں ساری چیزیں ساری فائلز الگ الگ پڑی ہوئی ہیں ہے تو یہ sketchup کا model لیکن میں اسے use کر سکتا ہوں یعنی میرے لئے time saving ہے collection بنا لیتا ہے نئی collection بنانے کے فائدے ہوتے ہیں آپ کو collection wise یعنی layer wise اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو چیزوں کو hide کرنے میں اور دوبارہ approach کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو اب ہم دوسرے source کی طرف جاتے ہیں دوسرا جو source ہے اس کا نام ہے free3d.com اس website کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو fpx format میں بھی چیزیں ملتی ہیں obj میں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ dot max میں بھی ملتی ہیں اور dot blend میں بھی ملتی ہیں تو ہم dot blend کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو اس کے پاس جو blender کے موڈل ہیں وہ سارے دکھا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں اس پہ paid models بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی paid model چاہیے ہو تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں تو میں یہ free والے موڈل کیونکہ ہم زیادہ تر لوگ free والے ہی ہوتے ہیں تو free والے موڈل کے اوپر کلک کرتا ہوں میں اور اس طرح سے یہ کھل جائے گا اور میں کھلنے کے بعد یہاں پہ جا کے یہ download کے اوپر کلک کر دوں گا download پہ کلک کرنے کے بعد یہ میرے سے پوچھے گا کہ آپ نے آپ کو کیا چاہیے آپ کو fbx چاہیے آپ کو obg چاہیے آپ نے ٹیکسٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے blender کی فائل جسٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو اسی طرح یہ میرے سے destination پوچھے گا اور اس پہ میں save کر لوں گا اور اس کے بعد destination پہ جا کے میں اسے unzip کر لوں گا کیونکہ یہ blender کی فائل ہے تو جسٹ میں اسے drag کروں گا اور blender میں لے جاؤں گا اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے collection 2 بنائی ہے وہ selected ہو جو بھی collection selected ہوگی اسی میں وہ چیزیں آئیں گی جب میں اس کو اس کو یہاں پہ چھوڑوں گا تو یہ اس طرح سے میرے سے پوچھے گا جب یہ ادھر drag ہو جائے گا تو یہ میرے سے اس طرح سے پوچھے گا کہ آپ نے open کرنا ہے link کرنا ہے append کرنا کیونکہ منجھے already یہ فائل اس کے اندر ایک model پڑا ہوا مجھے append کرنا ہے تو میں append کے اوپر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد ہم جائیں گے object کے اندر اور object میں جا کے ہم cube کو select کر لیں گے ground کو select کر لیں گے باقی lamp ہیں lights ہیں camera ہے جو کہ مجھے نہیں چاہیے اور append from library کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ اس طرح سے اس نے گھر بھی یہاں پہ import کر لیا اور اس کے ساتھ texture نہیں آئے اس میں ساتھ texture نہیں آئے اس کی reason یہ ہی ہے کہ اس کی texture file Alex سے ہے تو وہ پھر جب ہم texture اگر ہم نے texture چاہیے ہوں گے تو ہم اس کے اوپر وہ بھی download کر سکتے ہیں اب اسی طرح میں تیسری collection بنا لیتا ہے اور تیسری collection کو select کر لیتا ہے اب ہم اپنے تیسرے source کی طرف چلے جاتے ہیں وہ ہے cg trader یہ بہت ہی fit قسم کا source ہے یہاں پہ بھی آپ کو ہر قسم کے model ملیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کی modeling بہت اچھی ہے تو آپ یہاں پہ model بنا کے sale بھی کر سکتے ہیں تو میں cars کے اوپر click کر دیتا ہوں اور cars پہ click کرنے کے بعد میں format کے اوپر click کرتا ہوں مجھے کون سا format چاہیے مجھے blend dot blend format چاہیے تو میں dot blend ادھر سے select کر لوں گا ادھر سے جا کے dot blender لکھا ہوگا dot blend لکھا ہوگا اسے select کر لوں گا تو یہ مجھے blender کے سارے دے دے گا لیکن یہ وہ model ہوں گے جو paid ہیں مجھے paid نہیں چاہیے کیونکہ ہم تو free والے لوگ ہیں تو ہم free کے اوپر click کریں گے ویسے میں کبھی کبھی پھر model بھی لیتا ہوں تو free کے اوپر check کر دیں گے تو اب وہ ہمیں free والے model بھی ساتھ دکھانا شروع کرتے گا لیکن یہ والا pay ہے اور یہ والا paid free ہے اس میں ساتھ free لکھا آ رہا ہے تو میں یہاں نیچے جا کے یہ والی file low poly file ساتھ لکھی ہوئی ہے اس کے poly زیادہ نہیں ہوتی ہلکے file ہوتی ہیں تو بات سمجھانی ہے تو اس کے اوپر click کر کے اسے download کر لیتا ہوں اور free download کے اوپر میں click کروں گا ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اس ویب سیٹ کے اوپر آپ کو account چاہیے ہوتا ہے لازمی اور just sign up کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں آپ نے صرف جس طرح normal ویب سیٹ پر sign up کرتے ہیں تو اس طرح سے صرف آپ نے sign up کرنا ہے اور جب آپ اسے download کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ سے 20 second مانگے گا اور 20 second بعد پھر آپ کو وہ پوچھے گا کہ آپ نے کون سی file download کرنی ہے یہ اس طرح سے پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے کون سی file download کرنی ہے تو وہ مجھے dot blend file چاہیے تو میں اس کے download کے اوپر click کر دوں گا اور دوبارہ سے اسی folder میں جا کے میرے پاس ایک اور dot blend file آگئی ہے تو میں اسی کو ہی لے کے آنگا blender کے اندر drag کروں گا اور جب میں یہاں لے کے آنگا تو دوبارہ سے میں سے پوچھے گا آپ نے append کرنا ہے لنک کرنا ہے یا پھر open کرنا ہے تو میں append کے اوپر click کر دوں گا object میں جا کے اس دفعہ میں سب چیزیں select کر لوں گا اور add to library کر دوں گا سو یہ selected ہے تو میں اسے یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں تاکہ یہ مجھے نظر آئے اس طرف نکال لیتا ہوں اور اس طرح سے اسے تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتا ہوں اور یوں اوپر کر لیتا ہوں اب یہ ہے کہ ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی بھی کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے ہم نے دو sources کر لی ہے اب ہم نے چوتھے sources ہم نے تین sources کر لی ہے ہم نے چوتھے sources کی طرف جانا ہے میں ایک اور collection بنا لیتا ہوں اور اسے select کر لیتا ہوں جو چوتھا source ہے یہ بھی بہت famous source ہے turbo squad یہ پھر بہت سارے لوگ اسے turbo squad ڈی بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے آپ کو آپ 3D model select کر سکتے ہیں ہم blender کے model کیونکہ ہمیں blender کے model چاہیے ہیں تو ہم وہ select کر لیں گے ہم fpx بھی select کر سکتے ہیں obg بھی select کر سکتے ہیں کیونکہ ہر file آپ کو blender کے اندر ہر چیز آپ کو blender کے اندر نہیں ملتی آپ کو اگر fbx بھی ملتا ہے تو آپ نے simply جا کے import کرنا import کے اوپر click کرنا اور ادھر سے fbx کو آپ نے import کر لینا ہے جس طرح سے ہم نے کلارڈا کو بھی import کیا تھا تو بلکہ میں اس کے اوپر fpx model ہی کر لیتا ہے import تو اس کے اوپر جائیں گے اور یوں کھل جائے گا اور آپ نے pricing کے اوپر جا کے ہم نے free کے اوپر check کر دینا تو یہ free کے جو fpx model ہیں وہ ہمیں دکھانا شروع کر دے گا تو میں یہاں سے جا کے یہ ایک boy کی ایک model بنا ہوا میں اس پہ جاتا ہوں اور اس پہ جانے کے بعد download کے اوپر click کر دوں تو یہ اس طرح سے آپ کو ادھر لے آئے گا تو آپ نے یہاں سے fbx file کو select کرنا ہے یہ جو میرے پاس max کی file بھی ہے اور fbx بھی ہے تو میں اسے fbx کو select کروں گا اور اسے download کر لوں گا اور اس کے بعد میں اپنی destination پہ جاؤں گا وہاں پہ جا کے جو میں نے download کی ہے اسے میں نے import کرنا ہے تو میں اپنے blender کو کھولوں گا اور import کے اوپر جا کے ابھی میں نے fbx کو import کرنا ہے تو fbx کے اوپر click کر دوں گا اور یہاں سے اسے import کر دوں گا یہ تھوڑا سا time لیتا ہے based on the file کہ آپ کی file کتنی بڑی ہے یہ اس حساب سے time لیتا ہے تو جب یہ کر رہا ہو import کر رہا ہو تو آپ کوئی بھی click نہ کریں کیونکہ اگر آپ کوئی click کریں گے تو بہت زیادہ chance ہے کہ آپ کا blender hang ہو سکتا تو اس نے اس طرح سے یہ model لے آیا ہے تو اگر ہم اسے پاس جا کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک human کا model ہے اسے ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اسے R دبا کے 180 کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک model ہے اور اس میں یہ چیز ہے کہ یہ rig نہیں ہے آپ کو rig model بھی مل جائیں گے اگر آپ کو rig چاہیے ہوں گے اب ہم نے آہم آخری source کی طرف جا رہے ہیں blender user کے لیے وہ سب سے best source ہے تو یہاں پہ میں ایک نئی collection بناتا ہوں نئی collection کے پر click کرتا ہوں اور اسے select کر لیتا ہوں اور اس source کا نام ہے blendsweb.com یہ بہت زبردہ source ہے کیونکہ اس کے پر آپ کو صرف blender کی ہی files ملیں گے اور چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کے پر account ضرور بنانا پڑتا ہے لیکن اس کے پر آپ کو بہت اچھے اچھے blends مل جاتے ہیں اور آپ کو سات کے ساتھ زیادہ تر cc zero کی ملتے ہیں مطلب اگر آپ جا کے اس کا لائسنس دیکھتے ہیں تو لائسنس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی بھی purpose کے لئے use کر سکتے ہیں تو یہاں جا کے جو بھی model چاہیے ہوگا اس حساب سے میں search کر سکتا ہوں نہیں تو blend کے اوپر click کر کے میرے پاس یہاں پہ categories ہیں میں categories میں جا کے بھی چیزیں select کر سکتا ہوں کہ کس طرح کی مجھے چیزیں چاہیے ہیں for example مجھے plant چاہیے ہیں تو میں plant کے اوپر click کر دوں گا تو یہ میرے پاس سب plants کے models آ جائیں گے اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سب کے سب dot blend کے اندر ہیں تو میں یہاں سے اسے select کر لیتا ہوں یہ والے indoor plant کو select کر لیتا ہوں لیکن اگر آپ اس میں یہ ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے license آپ کو allow نہیں کر رہا کہ آپ اسے کسی بھی purpose کے لیے use کریں مطلب صرف آپ اسے اپنے صرف آپ اسے educational purpose یعنی آپ سیکھنے کے لیے ضرور use کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں use کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ یہاں پہ جا کے آئس لینڈ اور لو پولی اس میں ساتھ tree بھی ہے تو میں اس والے پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں جا کے اور download کے اوپر click کر دوں گا تو یہ directly مجھے blend file ہی دے گا وہ اسے zip کے اندر ہوتا ہے تو جب میں اسے unzip کروں گا جب میں اسے کھولوں گا تو یہاں پہ میرے پاس ایک تو اس نے license کی information دی ہوتی ہے اگر میں اسے کھول کے دیکھوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں license میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی purpose کے لیے اسے use کر سکتے ہیں اگر آپ ادھر پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے you are free to use this asset privately for any use you see fit اور نیچے انہوں نے لکھا ہے there is no requirement for this license اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے کسی بھی purpose کے لیے یعنی commercial purpose کے لیے یا پر کسی بھی purpose کے لیے میں use کر سکتا ہوں اور cc zero license ہے جس کی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا تو یہ license وغیرہ آپ لازمی دیکھیں جب بھی آپ کسی file کو use کر رہے ہیں تو لازمی دیکھیں اب میں اس کے اوپر click کرتا ہوں اور اسے یہاں پہ لے جا کے یوں drag کر لیتا ہوں اور append کے اوپر click کر دیتا ہوں اور اسی طرح میں object میں جاؤں گا یہاں پہ جا کے select کروں گا اور camera consulate کر دوں گا اور اس کے علاوہ اگر میرے پاس کوئی light نہیں ہے تو میں add to library کر دوں گا تو یہ میرے پاس یہاں آجے گا یہ یہاں پہ آجے گا اس سے میں یوں بڑا کر لوں گا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک iceland type کی چیز ہے جو کہ بنی بنائی میرے پاس آگئی ہے تو اگر میں اسے کسی بھی purpose کے لیے use کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں تو میں اسے یوں کر کے یہاں پہ یہاں لے آتا ہوں یہاں لے آتا ہوں یوں رکھ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ایک extra چیز آگئی اسے delete کر دیتے ہیں تو ایک بہت اچھا سا ہمارے پاس model بنا ہوا ہے یہ بھی کھڑا ہوا ہے اور car بھی کھڑی ہوئی ہے اور کافی ساری چیزیں آگئی ہیں تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا یہ چیزیں ہیں بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کب بھی آپ کو بہت سارے ایسے سنیریوز مل سکتے ہیں کہ آپ time save کرنا چاہیں it's ok to use any model لیکن میں again یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے licensing کا خیار رکھنا ہے کہ جس artist نے اتنی محنت سے وہ چیز upload کی ہے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ آپ چیزوں کو خود model کریں جب time نہ ہو تو آپ اسے use کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکسر میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار رکھیں گے اللہ حافظ